آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ اس دنیا میں سات برعظم ہیں لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ سات نہیں بلکہ آٹھ ہیں تو یقیناً آپ کو حیرانگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ بھی پتا جلے کہ یہ برعظم زمین کے اوپر نہیں بلکہ پانی کے نیچے واقع ہے تو آپ کی حیرانگی مزید بڑھ جائے گی تو چلیے دوستو آپ کو حیرت کی اس دنیا میں لیے چلتے ہیں خبرزار میں آپ کا خوش آمدید ہے ناظرین برعظم کی زیر زمین پرت عام طور پر چالیس کلومیٹر گہرائی میں ہوتی ہے جو سمندری پرت سے نمائی طور پر موٹی ہوتی ہے جس کی گہرائی تقریباً دس کلومیٹر تک ہوتی ہے گونڈوانا سے الگ ہونے پر زیلینڈیا کی سافت بیس کلومیٹر نیچے تک پھیل گئی تھی اتنا پتلا ہونے کی وجہ سے یہ بالآخر ڈوب گیا اور سمندر کے نیچے غائب ہو گیا تھا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی مٹائی اور چٹانوں کی قسم زیلینڈیا کو ایک برعظم بناتی ہے زیلینڈیا کو ماضی میں ایک خیالی برعظم جانا جاتا تھا یونانیوں کے مطابق اس خیالی برعظم کو شماریات کے اصولوں کی بنیاد پر دنیا کے دوسری جانب ہونا چاہیے تھا سولہ سو بطالیس میں ایک نئی سرزمین کو ڈھونڈا گیا لیکن یہ سرزمین آئیز لینڈ کا مجموعہ تھی جسے اب ہم نیوزی لینڈ کے نام سے جانتے ہیں اور پھر اس بات پر یقین کرنے میں تین سو پجتر سال لگ گئے کہ زیلینڈیا خیالی نہیں بلکہ حقیقتاً وجود رکھتا ہے دوستو اس برعظم پر پہلی نظر ڈالی جائے تو گویا یہ پورا کا پورا برعظم آنکھوں سے اوجر رہتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تقریباً 94 فیصد حصہ پانی میں موجود ہے سائنس کی تحقیق کرنے والے ایک ادارے جی این ایس کے سائنس دانوں نے زیلینڈیا کی حدود کا ایک نیا تفصیلی نقشہ بنایا ہے جسے میگزین میں شائع گیا گیا ہے تحقیق کار سمندر کی تیہ میں نامعلوم چٹانوں کی بدولت اس نقشے کو واضح کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ اس برعظم کا مکمل زمینی رکبہ بھی سامنے لے کر آئے ہیں جو تقریباً پانچ ملین مربع کلومیٹر پر موجود ہے لیکن تقریباً مکمل طور پر سمندر کی لہروں کے نیچے موجود زیلینڈیا کو ایک برعظم کیسے سمجھا جا سکتا ہے تحقیق کاروں کے مطابق اس کی تاریخ قدیم جنوبی برعظم گونڈوانا سے جڑی ہوئی ہے جس نے لاکھوں سال پہلے تقسیم ہونے پر ان برعظموں کو تخلیق کیا جسے آج بھی ہم جانتے ہیں دوستو زیلینڈیا تقریباً آٹھ کروڑ سال پہلے الگ ہوا تھا تاہم انٹارکٹیکہ یا اوشیانہ کے ساتھ واقع برعظموں کے برعکس اس کا زیادہ تر علاقہ زیر آب آ گیا تھا اور پانی میں موجود ہونے کی وجہ سے زیلینڈیا کا بہت کم مطالع کیا گیا اب تک اس برعظم کے جنوب کا نقشہ ہی بنایا گیا تھا ماہرین ارزیات نے جزیرے کے ساحلوں پر پائے جانے والے نمونوں کے ساتھ سمندر کی تیہ سے سراخ کر کے برعامد ہونے والے پتھروں کے نمونوں اور رید کا مطالع کیا پھر سائنس دانوں نے یہ دریافت کیا کہ رید کے پتھر پچانوے ملین سال پہلے کے ہیں اور دیگر مطالعات سے حاصل کردہ معلومات اور نتائج کے ساتھ سائنس دانوں کو شمالی نیوزی لینڈ کا نقشہ بنانے میں مدد ملی اٹھارہ سو پچانوے میں زیلینڈیا کا پہلا سراغ ملا سائنس دانوں کو جب شمالی زیلینڈیا کا نقشہ بنانے میں مدد ملی تب سے ہی اس بریعظم کو تلاش کرنے والے بہت سے سائنس دان در حقیقت اس کے پانیوں کے اوپر سفر کرتے رہے اور وہ اس حقیقت سے غافر رہے کہ وہ جس کی تلاش کر رہے ہیں دراصل وہ اس کے اوپر تیر رہے ہیں انیس سو پچاسی میں نیوزی لینڈ کے جنوبی ساحل پر جزیروں کا سروے کرنے کے لیے ایک سفر کیا گیا اس کے بعد انیس سو پچانوے میں ارضیات کے ماہر نے ایک بار پھر اس خطے کو مکمل بریعظم قرار دیا اور اسے زیلینڈیا کہنے کا مشورہ دیا امید کی جا رہی ہے کہ دو ہزار تیس تک اس بریعظم کا مکمل نقشہ بن کر سامنے آ جائے گا امید ہے خبرزار کی اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر ضرور کریں گے آپ کے پیار کا بے حد شکریہ ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو کے ساتھ